اسلام علیکم حلیمہ سوہیل ویلوگز میں آپ کو خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں یہاں پہ میں نے بنایا تھا جٹ پٹ دے گی پلاو کیونکہ میرے گھر پہ اچانک سے کچھ مہمان آگئے تھے جن کا مجھے پہلے سے نہیں معلوم تھا تو مجھے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں کھانا تیار کرنا تھا تو پھر میں نے یہ پلاو بنایا تھا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کے گھر پہ بھی اس طرح سے کوئی اچانک سے مہمان آئے تو آپ بنا سکیں یہاں پہ میں نے لیے دو میڈیم سائز کے پیاز اور ان کو کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد میں نے ایک پین میں ایک کپ آئیل لیا اور یہ پیازو ہیں اس میں ایڈ کر دیے پیازو کو ہم براؤن کریں گے جب لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمیں ون ٹیبل سپون بھر کے لسن کا اور ون ٹیبل سپون ادرگ کا یہ ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے پیازو کو بھی تھوڑا اور براؤن کریں گے ساتھ لسن اور ادرگ بھی براؤن ہو جائے گا یہاں پہ جب یہ دونوں چیزیں براؤن ہو جائیں گی تو پھر میں نے اس میں ایک کلو چاوال تھے تو ایک کلو ہی چکن ڈالنا ہے یہاں پہ میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے چکن کو ہم تھوڑا براؤن ہونے تک بنائیں گے کیونکہ چکن یہاں پہ پانی چھوڑے گا پانی ہم نے ڈرائ کرنا ہے اور چکن تھوڑا گولڈن سو ہو جائے گا یہاں پہ پھر میں نے ایک کنڈی لی اس میں میں نے چھے سے ساتھ ہری مرچر ڈالی بادیاں کا پھول ڈالا جواہتری ڈالی سفیز زیرہ ڈالا پلاو زیرہ ڈالا اور اس میں میں نے ایڈ کیا دارچینی دو بڑی الائچی ہاف ٹی سپون کالی مرچ سابت اور جواہتری یہاں پہ یہ ساری چیزیں ڈال کے ان کو ہم اچھی طرح سے پیس لیں گے اچھی طرح پیسنے کے بعد پھر میں لوں گی بریانی مسالہ میرے پاس سندھی بریانی مسالہ تھا آپ کے پاس جو بھی کوئی ہے آپ آمرو یوز کرتے ہیں آپ اس میں سے ٹو ٹی سپون بھر کے اس میں وہ ایڈ کر لیں گے اچھا جی اس میں بریانی مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ دہی ہاف کپ ہم دہی کا ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھا یہ مسالہ بہت باریک جو ہے کٹاوہ ہونا چاہیے یہاں پہ دیکھیں کس طرح کریمی سی شکل بن گئی ہے اس کی اس کو اب ہم ایڈ کر دیں گے جو ہم نے چکن فرائے کر کے رکھا ہوا تھا پیاز میں اس میں ایڈ کر دیں گے دیکھیں جی یہاں پہ اس طرح سے دہی نے پانی چھوڑ دیا ہے اچھا جب دہی اس طرح سے پانی چھوڑ دیں پھر ہم نے اس میں کیا کرنا ہے دو میڈیم سائز کے ٹاماٹر لینے کٹ کر لینے اور تین ہری مرچے لینے وہ بھی ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا بھون کے اس میں تھری ٹیبل سپون جو ہے ہم نے نمک کی ڈالنی ہے اور ون ٹی سپون ڈال میرچ کو ٹی بھی ایڈ کرنی ہے ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو کور کر کے رکھتوں گی تاکہ یہ جو دہی کا پانی اور ٹاماٹر کا پانی ہے اس میں جو چکن ہے اچھی طرح گھل جائے یہاں پہ جی چکن جیسے دیکھیں یہاں پہ چیک کیا تو اتنا سا پانی تھا پھر میں اس کو کور کر کے رکھتوں گی اور پھر جب میں نے ڈھکا اٹھایا تو یہ بلکل پانی اس کا ڈرائی ہو چکا تھا پھر میں نے چکن کو اچھی طرح بھونا بھوننے کے بعد اس میں میں نے سات کلاس پانی کے ایڈ کر دیئے کیونکہ آٹھ کلاس چاول کے تھے ون کے جی تو اس میں جو پانی ہے وہ میں سات کلاس ٹالوں گے ایک کلاس کم یہاں پہ میں نے ایک مٹھی ہرادنیا ایک مٹھی پودینہ اور ایک مٹھی میں نے ہری پیازہ ایڈ کر دی تھی اچھا چیہ یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر کے کور کر کے رکھ دیا تھا پھر جیسے پانی کو بوائل آیا تو میں نے اس میں چاول ایڈ کر دیئے تھے چاول ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا مکس کیا اور اس کو کور کر کے رکھ دیا کور کرنے کے رکھنے کے بعد تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں اس کا پانی ڈرائے ہو گیا تھا اور چاول میں جو ایک کنی رہ گئی تھی پھر میں نے اس کے اوپر کیا کیا ایک بریانی مسالے کی ٹی سپونچ لگتی اچھی طرح سارا مسالہ ڈال دیا اور تھوڑا سا ہرادنیا پودینہ اور جو ہری پیاس تھی پوڑ ڈال کے اس کو میں نے دم لگا دیا تھا اچھا جی دم جو ہم نے لگانا ہے بیس منٹ کے لیے لگانا ہے یہاں پہ میں نے دم لگا دیا اور بیس منٹ کے بعد جب میں نے دم کھولا تو چاول بلکل تیار تھے اور چاول یہاں پہ جی چاول دیکھیں بلکل تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کو کروں گی ڈش آؤٹ اچھا یہ ریسپی میں نے بڑی جلدی جلدی میں بنائی تھی زیادہ سے باتے ٹائم کم تھا امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جب کبھی ایسی اچانک سے مہمان آ جاتے ہیں تو جلدی میں بنانا ہوتا ہے تو اسے یہ کہ پلاؤ بہت تیسری بنتا ہے اور جو خوشبو ہے اس کی بلکل دیکھ والے جیسے چاول ہوتے ہیں بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور بہت اچھے بن جاتے ہیں یہاں پہ آپ اگر چاہیں کر سکتے ہیں اور انڈے بوائل کر کے اوپر وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو جیسے آپ چاہیں مزید آپ اپنا کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ جی میں اس کو تیار کر دیئے تھا اور یہاں پہ میں ٹیبل لگاؤں گی میں بہت جلدی میں تھی تو اس لیے اگر کچھ مس ہو گیا ہو تو معذرت یہاں پہ دیکھیں میں نے ٹیبل اپنا لگا چکی ہوں یہ میری چاولو کی لکتی صلاح تھا اور انشاءاللہ کڑائی کی ریسبی میں آپ لوگوں کو کل دوں گی اگر اسی ویڈیو میں ایڈ کرتی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اچھا جی اللہ حافظ انشاءاللہ کل ایک نئی ریسبی کے ساتھ ملوں گے آپ سب سے